پندرہ ہزار سے کم مہانہ تنخواہ پر مالکان کا چلان ہوگا مرد اور خواتین ملازمین کو یک ساتھ تنخواہ ملے گی کارخانوں میں ہیلتھ سیکیورٹی کا نیا پلان نافذ ملازمین کی رائش کے لیے لیبر کالونیز بنائی جائیں گی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا حکمت نے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کر دیا اموات اور شادی کی صورت میں گرانٹ کا بھی جرا دو سال کا کام نوے دن میں کر دیا پالیسی پر ہر صورت عمل ہوگا سبائی وزیر انسانی وسائل انصر مجید نیازی تبدیلی سرکار کا وار گریب بن گئے شکار ٹرینو کا نیا کرائیہ نامہ آ گیا لہور سے کراچی جانے والی گرین لائن اے سی بزنس کا نیا کرائیہ پانچ ہزار چار سو پچاس کراکرم ایکسپریس کی ٹکٹ پانچ ہزار چار سو پچاس روپے کی اکانومی کلاس کا کرائیہ بھی ایک سو ستر روپے بھڑ گیا کراچی ایکسپریس اے سی سیلپر کی ٹکٹ چھ ہزار ایک سو اسی روپے کی ہو گئی خیبر میل عوامی ایکسپریس علاوہ اقبال ایکسپریس کا کرائیہ پانچ ہزار چھ سو ستر موسیٰ پاک ملتان ایکسپریس لہور سے ملتان اے سی پولر بھی آٹھ سو بیس روپے کی ٹکٹ ملے گی شہباز شریف کا جیل میں بھی مارچ میلہ لگا ہوا ہے قیسر امین بٹ کے انکشافات خاجہ برادران کے لیے شرم ناک ہیں لوہے کے چنے والی سرکار نے پرویز مشرف کے دور میں ہی پیراغون سوسائٹی کی بنیاد رکھی فیاضل حسن چوہان کے وار بولے لیگی ارکان عدالت کے باہر فتح کا نشان ایسے بناتے ہیں جیسے دہلی فتح کر لیا شہباز شریف کو ٹی وی اخبار میز کرسی مرضی کا بستر اور برطنوں کی سہولت جیل میں بی کلاس دینے کا نوٹیفکیشن جاری جنہ اسپتال کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں تی بھی معاینہ کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا سابق وزیرعالہ کو جیل کی کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کے جلاس کا پانچ واروز پنجاب حکومت کا پالیتین بیکس کے استعمال سے مطلق قانون میں ترمیم کا فیصلہ شاپنگ بیک کی مٹائی سے مطلق قانون میں ترمیم کے لیے ڈرافت تیار اتصاب عدالت کے باہر لیگی کارکنان پر پولیس کے تشدد کے خلاف قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع وعدت کولونی میں بتیس کنال سرکاری ارازی پر غیر قانونی کچھی عبادیوں کی تعمیر کا انکشاف کرسچن کولونی کو محقمہ مواصلات نے غیر قانونی قرار دے دیا وزیر معاصلات و تعمیرات نے کچھی عبادیوں پر قبضوں سے مطالق ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی بیشتر قابضین نے مالکانہ حقوق بھی حاصل کر رکھے ہیں ریپورٹ میں انکشاف غیر قانونی کمرشل عمارتوں کی انکواری شروع محقمہ انٹی کرپشن نے اسمانیہ ہوتیل جیل روڈ پر دو غیر قانونی پلازوں کا ریکارڈ مانگ لیا جوہر ٹام میں گاڑیوں کے شو رومز، ہاؤسنگ سکینز، سینٹر پوائنٹ کے قریب بلندو بالا عمارت کا ریکارڈ بھی طلب لڈی ایف سران کو دس دسمبر تک ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت ایشن ڈیولپنٹ بانک بادامی باغ سبزی منڈی کی اپگریڈیشن کرے گا بینک کے دو رکنی ماہرین کا بادامی باغ منڈی کا دورہ سیکیٹری مارکٹ کمیٹی شہزاد چیما نے منڈی سے متعلق بریفنگ دی شہر میں ڈاکو بے لگام، دھرمپورا میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری امتیاز سے موبائل فون اور نقدی چین کر فرار واردات کی سی سی ٹی وی فٹیج، لاہور نیوز پر لاہور میں سرگودہ یونیورسٹی کے غیر قانونی کیمپس کا کیس سابق وائز چانسلر محمد اکرم سمیت چھ ملزیمان احتساب عدالت میں پیش، عدالت ملزیمان کو تیرہ روزہ دنیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، بیس دیسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم نیجی سکولز کی ریجسٹریشن کا معاملہ ڈسٹرکٹ ایڈیوکیشن آتھارٹی نے سکولز کی ریجسٹریشن کی مہم روڑ دی شہر کے چھ ہزار سازائر نیجی سکولز کی ریجسٹریشن کا مل تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے مہم سکول ایڈیوکیشن انیکشن تمام سکولز عدالتی احکامات پر ہر صورت عمل کریں گے ڈسٹرکٹ ایڈیوکیشن آتھارٹیز کو مراسلہ احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کی وارننگ ووٹ قومی فریضہ ہے لاہور سمیت ملک بھر میں آج ووٹرز ڈے منایا جا رہا ہے ٹاؤن ہال میں ووٹ کی آہمیت کے فروغ سے مطالق تقریب ووٹ کی تبدیلی کا ماملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی قضافی سٹیڈیم میں رضاکاروں کے عالمی دن پر تقریب برکان اسمبلی اور طلبہ کی بھرپور شرکت ایم پی سادیا سحیل رانہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر بڑا مشن والنٹی آو ووک کے ذریعے ہوا جلانی پارک میں گلے داؤدی کی نمائش کا آخری روز شہری رنگ برنگے خوشنما پھول دیکھنے کے لیے آنے لگے پھولوں کی دو سو پچاس اقسام توجہ کا مرکز